السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة الراج کی آیت نمبر اٹھائیس انتیس اور تیس ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین آمنوا اللذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ وَا اور تَتْمَئِنُوا اتمنان پاتے ہیں تَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ ان کے دل قلب دل کو کہتے ہیں جیسے ہستالوں میں لکھاتا ہے قلب کا وارڈ یعنی دل کا وارڈ بِذِکرِ اللَّهِ 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 کے ذکر سے عَلَا خَبْردَار سُنْ لُو بِذِکرِ اللَّهِ 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 کے ذکر سے تَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ اتمنان پاتے ہیں دل بامہاورہ تجمہ دیکھئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان پاتے ہیں اور سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اتمنان پاتے ہیں اگلی آیت اللَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور نیک عمل کیے اور سہلے عمل کیے توبہ ان کے لیے توبہ ہے توبہ کیا ہوتا ہے خوشحالی توبہ کو دیکھیں تو ارزو کا لفظ طیب بن سکتا ہے توئے یہ بے اس کا روٹ وڑ بھی توئے یہ بے ہے تو یہ تو بہت ہم چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اول کلمہ طیب طیب مانی پاک تو یہ طیب بن سکتا ہے توبہ خوشحالی ہے پاکی ہے لہون کے لیے وَحُسْنُ الْمَعَابِ اور اچھا ٹھکانہ ہے مَعَاب ٹھکانے کو کہتے ہیں اور حُسْن اچھے کو کہتے ہیں با محاورہ تجمہ دیکھئے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے قَذَالِكَ اِسِ طرح اَرْسَلْنَا کَا ہم نے بھیجا آپ کو ارسال کرنا بھیجنا فِي اُمَّتٍ اُمَّتْ مَنْ گروہ میں قَدْ يَقِينًا خَلَطُ قُزَرْ چُكِين مِنْ قَبْلِهَا اس سے پہلے اس سے قبل اُمَّمُنْ کئی اُمَّتیں اُمَّتْ کی جمع اُمَّمُلِّ تَتْلُوَا تَتْلُوَا لَام کا مطلب تاکہ اور یہاں سے تلاوت آپ بنا سکتے ہیں تے لام باؤ لام اللہ باؤ تے تاکہ آپ تلاوت کریں تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں اَلَيْهِمُ الَّذِي اُن پَرْ جُو اَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی اَوْحَيْنَا کو دیکھیں تو وَا حَا يَا وَحی بَن سکتا ہے الَئِقَا آپ کی طرف وَهُمْ يَا قْفُرُون اور وہ کفر کر رہے ہیں بِرْرَحْمَان رَحْمَان کے ساتھ اُلْقِ حدید یہ ہوا ربی وہی میرا رب ہے لا الہہ نہیں کوئی الہ اللہ مگر ہوا وہی کوئی الہ نہیں مگر وہی الَئِهِ اُس پر توقل تُو میں نے توقل کیا اردو کا لفظ توقل بنانا ہو تو یہاں سے آرام سے بن سکتا ہے تے واؤ کافلان وَا الَئِهِ مَتَاب اور اسی کی طرف لوٹنا ہے مَتَاب لوٹنے کو کہتے ہیں بہا مہارہ ترجمہ دیکھئے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسے گروہ میں بھیجا ایسی امت میں بھیجا یقیناً اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکیں تاکہ آپ ان پر وہ پڑھ کر سنائیں جس کو ہم نے آپ کی طرف ہی کیا اور اس حال میں وہ رحمان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں آپ فرما دیجئے وہی میرا رب ہے اس کے بغیر کوئی سچا الہ نہیں اور میں نے اسی پر بروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے تین آیتیں ہوئیں آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کے سبق میں ایمان والوں کا ذکر کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اسلوپ بھی رکھا ہے کہ جہاں جنت کا ذکر فرماتا ہے دوزخ کا بھی فرماتا ہے اور جہاں کافروں کا ذکر ہو آگے مومنوں کا ہوتا ہے بہت زیادہ کفر اور ایمان میں تمید کرنے کے لیے تاکہ سانی سے سمجھ آجائے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان پاتے ہیں آج ہم نے اپنے دلوں کو دیکھنا ہے کہ کیا جب اللہ کا ذکر ہو قرآن کا قرآن کی بات ہو اللہ کی بات ہو تو ہمارا دل اس محفل میں لگتا ہے یا اور محفلوں میں لگتا ہے کیا ہم اللہ کے ذکر سے مطمن ہوتے ہیں یا پھر ہم ایسے قیدیوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں جیسے قیدی ہوں کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے نماز میں مسجد میں ہمارا دل اتمنان پکڑتا ہے یا پھر ہم یا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہاں پر بلکل ایسے وقت گزارتے ہیں جیسے مچھلی سے باہر پانی گزارتی ہے تو ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ ایمان کے بعد اللہ کے ذکر سے دلوں کا اتمنان ہونا یہ صحیح ایمان کی علامت اور اللہ اگر خبردار کر کے فرما بھی رہا ہے دلوں کا ذکر دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں آج ہم اپنے آپ کو بدلیں اگلی آج میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یعنی ایمان لائے ان کا دل اللہ کے ذکر سے بڑھ جاتا ہے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کا انعام کیا ہوگا ان کے لئے توبہ ہوگی حدیث میں آتا ہے توبہ جنت میں ایک درخت ہے سو سال تک تیز رفتار سوار اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایا ختم نہیں ہوگا ان کو توبہ ملے گا اور توبہ کے معنی ہر قسم کی خوشحالی ہے ہر قسم کی خوشی ہے ہر قسم کی پاکی ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا یعنی جنت کے ٹھکانے سے بڑھ کے اچھا کیا ہوتا ہے آگے فرمایا ہم نے آپ کو ایسے گروہ میں بیجا جن کی طرح کے پہلے گروہ گزر چکے تاکہ آپ ان کو وہ پڑھ کے سنائیں کہ ہم نے آپ کی طرف ہی کیا قرآن کی تلاوت کریں اور یہ لوگ جو ہیں یہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے مکہ کے لوگوں کو دیکھیں کچھنے سنگ دل تھے جب قرآن کو سنا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج ہمارا علمیہ یہ ہے ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے کوئی ترجمہ کرنے کے لئے کہے تو ہم عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں آگے سے جب اللہ کے کلام کا اللہ کے اس پیغام کا اللہ کے اس خط کا ہمیں پتا ہی نہ ہوگی اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے تو پڑھنے سے کتنا فائدہ ہم اصل کر سکتے ہیں ہم خود ہی سوچیں میں تو کہوں گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ مسلمان یہ ظلم کرتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو لوگ نہ سمجھیں تو پڑھیں اس کو پڑھ بھی رہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہماری یہ کوشش ہے جو ہم قرآن کو آسان کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے اور آگے فرمایا کہ پیارے نبی ان سے کہہ دی دیئے میرا رب تو وہی ہے اور کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں اور کوئی الہ ہے ہی نہیں اور کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں اور کوئی عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں مگر اللہ ہے اور میں اسی پہ توقع کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے ہم نے آج اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کیا ہمارا بھی یہ نظریہ ہے کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم اللہ پہ لوٹیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت امہ یاسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ